ہیلو پرینڈز ایس ایس لائی بلائن و لوگز چینل پر آپ کا تیر دل سے سواگت ہے راجستان کے جھوتپور سہر کے پورو میں استیت امید بون پیریش جو کی دنیا کے سب سے بڑے نیجی آویسوں میں سے ایک ہے اس محل کا ایک حصہ تاج ہوتلز تورہ پربندیت ہے اس کا نام ماراجہ امید سیہیں ورطمان مالی گد سیہیں کے دادا کے نام پر رکھا گیا ہے اس محل کا ایک حصہ سنگرہ یہ ہے جسے میں آپ کو اس و لوگ میں دکھانے والا ہوں تو بنے دیئے اس و لوگ میں آنٹھے تک دوستو ہم امید بون پیلے اس کے سنگرہیلی میں پرویش لے چکے ہیں یہاں پر پرتی ویکتی 80 روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے سنگرہیلی میں پرویش کرتے ہی کچھ اس پرکار سے راجہ ماراجہ سے جوڑی ہوئی تصویریں یہاں پر پردشت کی گئی ہے اور سامنے کی طرف ہی یہاں پر پورا امید بون پیلے سے جوڑا یہاں پر 3D موڈل پردشت کیا گیا ہے وہ آپ کو پورا میں کمپلیٹ دکھاؤں گا یہ ہے دوستو یہاں پر امید بون پیلے کا 3D موڈل بہت ہی بہترین طریقے سے بنائے گیا ہے اتنا بڑا ہے امید بون پیلے یہ محل پریشتر جو ہے وہ 26 اکڑ یعنی 11 ہیکٹیر بھومی کے سیتر میں بنا ہے جس میں 15 اکڑ 6.1 ہیکٹیر اوڈیان سامیل ہے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ 3D موڈل بنایا گیا ہے سنگرائلی کے روپ میں اس امید بون کا صرف چھوٹا سا ہنسہ دکھایا گیا ہے یہ جو دستویسوی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میہران گٹ کلے کی پشت بھومی میں مگنو اور گرگدہ ساٹور کے بیچ ہوئے یود کو دستائے گیا ہے دونوں طرف سیم ہی تصویریں ہیں یہاں پر بڑی سنگیاں میں پریٹک آتے ہیں اس ہول سے باہر نکلتے ہی یہ گلیری ہے اور اس گلیری میں جیس جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو سامنے کی اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ راجہ مہاراج کے جیون سے جڑی ہوئی کچھ گلے کی مالائیں کچھ میڈل وغیرہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر سامنے کی اور نظر آتے ہیں بھروات تیندوے ان کو اندر سے بھرا گیا ہے اور باہر ان کی اوریجنل چمڑی ہے اور جیسے ہم آگے پرویش کرتے ہیں تو یہاں پر راجہ مہاراج کی پورانی تصویریں پردشت کی گئی ہے یہاں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر مہاراجہ سے جڑی ہوئی یہاں پر لائٹ ہاؤس آکار کی کچھ وستویں یہاں پر پردشت کی گئی ہے یہ سب وستویں جو ہے وہ راجہ کی جیونی سے جڑی ہوئی ہے ہاتھ میں پکڑنے والی ڈنڈیاں ان کے بھن پھن پرکار یہاں پر میرر کچھ کیچن سے سمدھت سامان یہاں دینک دینچریہ سے جڑی ہوئی سامگری یہاں پر پردشت کی گئی ہے یہاں سفہ میرر گوڑا کچھ ٹروپیاں وغیرہ یہ پرانے ٹائم کا میوزک پلیئر دائننگ ٹیبل میرر بہت ہی لگجری آئٹمز ہیں راجہ ماراجہ کے جیون سے جڑے ہوئے وہ یہاں پر سنگرائلی میں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں میرر کے کتنے پرکار ہوگئے بہت ہی بہترین طریقے سے ہیں جیسے ہی ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اس طرح کا کھولا چوبار آتا ہے یہاں پر بھی وستوں پردشت کی گئی ہے جو کہ مہاراجہ کے جیون سے جڑی ہوئی ہے ان پتروں میں بہت ہی بہترین طریقے سے نکاسی کی گئی ہے اس مہل کو دوستوں تین کاریات مگ بھاگو میں بھی بجت کیا گیا ہے ساہی پریوار کا نیواز ایک لگجری تاج پیلیس ہوتل اور جوتپور ساہی پریوار کی بیسویں صدید کے تیاس میں کیندریت یہ سنگرالیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر راجہ مہاراجہ کی اور ان کے پریوار کی یہاں پر تصویریں پردشت کی گئی ہے یہ الگ الگ پرکار کی بھن بھن ڈیجین کی یہاں پر تصویریں جو ایک طرف سے دیکھنے پر کسی پرکار کی دیکھتی ہے اور دوسری طرف سے دیکھنے پر بھن پرکار کی اس پرکار کی یہاں پر تصویریں یہاں پر شاہ جا کی گئی تھی بہت ہی بہترین پردشنی ہیں یہ سنگرالیے میں یہاں اس روم میں پرویز کرتے ہی یہاں پر کچھ اس پرکار کا یہاں پر نجارہ ہے یہاں پر پینٹنگز کی گئی ہے یہاں اس سنگرالیے میں آپ ویجٹ کریں گے تو آپ کو پورا مہاراجہ کے جیون سے جڑی ہوئی کہانیاں ان چتروں کے ساتھ میں آپ کو بتائی جائے گی کتنی ساندار پینٹنگز ہیں اب بھی یہاں ایک روم سے بہار نکل کر دوسرے میں پرویز کرتے ہی یہاں پر بہت ہی بہترین پردشنی یہاں پر گڑیاں جو ہے انٹرنیشنل گڑیاں جو ہے وہ یہاں پر پردشت کی گئی ہے جو کی مہاراجہ کو گپٹ کے روپ میں ملی گئی تھی چونکہ مہاراجہ ویدیسوں کے دورہ کرتے رہتے تھے تو وہاں پر جو بھی ان کو وستو اچھی لگتی تھی وہ جرور لے کے آتے تھے تو دیکھئے گڑیوں کے کتنے پرکار ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک آپ گن نہیں پاؤ گے دوستوں اتنے یہاں پر گڑیوں واش کا یہاں پر ٹائپس ہے یہ سارے پرکار دوستوں گڑیوں کے ہی ہے واؤ کتنی سوپ زورت واش ہے دوستوں ایک امرے میں یہاں پر پوری گڑیاں ہی پردست کی گئی ہے یہ کمپلیٹ روم ہو گیا جہاں پر بھن پھن پرکار کی گڑیاں ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہی کچھ اس پرکار کا درشی ہے اور یہاں پر یہ تکیا وغیرہ پردست کی گئے ہیں راجہ ماراجہ کا اور یہاں سے باہر نکلتے ہی یہ واپس آگیا موڈل والا ہول یہ اتنا سا ہی میوزیم ہے یہاں پر دیکھیں راجہ ماراجہ کے یہاں پر ہوای جا جو وہ پردست کی گئے ہیں سنگرائلیے کے روپ میں یہ اتنا ہی ٹور یہاں پر کروایا جاتا ہے پھر یہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے تو یہاں پر راجہ ماراجہ کے جیون سے یہاں پر جوڑی ہوئی تصویریں یہاں پر پردست کی گئی ہے یہ ہمارا جو امید چینس ہیں دینک دینچریہ سے جوڑے ہوئے کچھ آئٹمز یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ تھا دوستوں یہاں پر سنگرائلیے اور اس میں پردست یہاں پر بستو ہیں یہ دیکھیں کتنی لگجری آئٹمز ہیں یہ لیمپ ہے دوستوں پرکاس کرنے کے لیے یہاں سنگرائلیے کے باہر نکلتے ہی کچھ اس پرکار کا درشی ہے سامنے کے اور باگان ہے دوستوں یہ وہی محل ہے جہاں پر امید چین چار سا برستک رہے اور ان کے بعد ان کی مٹی ہو گئی ان کے اتراد دکاری ہنونت چین جن کی بھی کم عمر میں ہی مٹی ہو گئی ہنونت چین نے 1902 میں آم چناؤں میں جیت حاصل کی تھی بعد میں وہ گھر لوٹ رہے تھے تو ان کا بیما درگڑنا درست ہو گیا اور ان کی مٹی ہو گئی یہ سامنے کی اور باگان ہے اور وہاں سامنے کی اور ان کی وہ لگجری جو گاڑیاں ہیں کلاسک کاریں وہ پردشت کی گئی ہے تو ان کا بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے دوستوں یہ جو میل ہے اس کا نیرمان 18 نومبر 1939 سے شروع ہوا اور 1943 میں یہ پرن ہوا یہ میل سنے رہے پیلے یا برے رنگ کے بلوہ پتروں سے نیرمیت ہے اور اس محل کو بنانے والے واسطوکار جو تھے وہ تھے انجنئر مہن لال نیپالیا بودھ ملڈ رائی اور سر سیمول سویٹن جیکب اور ان کے ابھیانتہ ہینڈری وون لیچیس تک تھے بہت ہی سندر باگان ہے اور باگان سے ہم جیسے ہی آگے کی اور یہاں پر بڑھتے ہیں تو اب ہم دیرے دیر آگے بڑھ رہے ہیں کلاسک کاروں کی طرف بہت ہی سندر سندر کار ہیں آپ کو دیکھنے کی ملے گی پرانے ٹائم کے زمانے کی دوستوں یہ جو کلہ ہے وہ میرانگٹ کلے سے یہ جو امید بون ہے وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے چونکہ یہ چھتر پاڑی پر بنایا گیا ہے اس لئے اس میل کو چھتر محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر بہت بڑا ٹکٹ نہیں ہے سرپ اسی روپی پرتی ویکتی ٹکٹ ہے یہاں پر کچھ آئٹمز پردشت کیے گئے ہیں یہاں پر کلاسک کاریں پردشت کی گئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے یہاں کلاسک کاروں کے سامنے سے امید بون کا یہ کچھ اس پرکار کا درشیہ نظر آتا ہے یہ ہیں دوستوں کلاسک کاریں اسے موڈل آپ نے کئی نہیں دیکھے ہوں گے بہت ہی پڑا ٹائم کے موڈلز ہیں دوستوں یہ ہے اور سب رننگ ہے سمیہ سمیہ پر یہاں پر ان کی دیکھے کی جاتی ہے یہاں پر ان کے پورے موڈل نمبر وغیرہ سب یہاں پر لکھے گئے ہیں دیکھیں کتنی لگجری کاریں ہیں دوستوں یہ بھی اس جمانی کی سبی کاریں بھن بھن پرکار کی ہیں سامنے میرر لگیا گیا ہے اور ادھر سے ہی پرکاس گرنے کی کارانے یہاں پر اسپشٹ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ دیکھیں پرانے ٹائم کا یہاں پر انجن اور ٹرین یہاں پر ہیں پردشت کی گئی بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پر پردشت کی گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سندر اس کار کے تو ٹائر ہی کچھ الگ پرکار کے ہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک موڈل ہے دوستوں بہت ہی سندھا یہاں پر قریب آٹھ سے دس کاریں ہیں وہ بھی لگجری یہاں پر دوستوں ان کار کے موڈل نمبر سے سندھت یہاں پر ساری ڈیٹیل ہے ایک گئی ہے یہ ہے دوستوں امید بہن کے بہار کا کچھ درشی بہت ہی بہترین ہے آپ سام کے سمیئے یہاں پر جرور بیجیٹ کریں یہاں پر اس امید بہن کے بہار سے یہاں پر جھوٹ پور کا درشی دیکھا جا سکتا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے اس محل کے نرمان کی انمانت لاغت 11 ملین روپیے تھی جب یہ 1943 میں کھلا تو اسے دنیا کے سب سے بڑے سائی نیوہ سنے سے ایک مانا جاتا تھا دوستوں یہ ہے وہی امید بہن پیلیس تھا جس میں بولیوڈ ابنیتری پیئنگ کا چوپڑا نے 2018 میں نک جونس سے سادی کی تھی بہت ہی بہترین پیلیس ہے یہاں پر جرور بیجیٹ کریں سام کے سمیئے کا یہاں کا کیا بہترین نجارہ ہے واسطوں میں آنکھوں کو سکون دینے والا ہے سوریہست ہونے والا ہے اور یہاں پر پہاڑی پر بنا یہ امید بہن پیلیس بہت ہی خوبصور نجار آتا ہے کیسا لگا دوستوں یہ ویلوگ آپ ہمیں کمیٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنا اور چینل کو سبکرائب جرور کرنا تاکہ آپ کو نئے نئے اسی پرکار کے بلوگ ملتے رہیں دنیا موسیقی 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 موسیقی